سیدھے بیت اللہ میں گئے اور اپنی کمان کو نکالا اور ابو جہل کے سر پر مارا لوگ کھڑے ہوئے لوگوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ آج حمزہ بھی بے دین ہو گیا حمزہ نے بھی اپنے آباؤ ازداد کے دین کو چھوڑ دیا ایسا لگتا ہے کیا حمزہ تو بھی بھی سابی ہو گیا یعنی بے دین ہو گیا حمزہ نے فرمایا دیکھو جو تمہیں سمجھنا ہے وہ تم سمجھ لو میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو جان چکا ہوں میں ان کو اللہ کا رسول مانتا ہوں اللہ کو ایک مانتا ہوں میں تو ان کی حقانیت کو پیچان چکا ہوں اب تمہیں جو سمجھنا ہے وہ سمجھ لو یہاں سے گھر پر آئے اور جب گھر پر آئے رات کو لیٹے ہیں تو شیطان نے وسوسہ ڈالا گیا حمزہ تو نے یہ کیا کیا اپنے بتیجے کو دین کو قبول کر لیا بڑوں کے دین کو چھوڑ دیا تو نے کیا کیا اب پوری رات کروٹے بدل رہے ہیں اے اللہ اگر میرے بتیجے کا دین حق ہے تو اس کا سچ ہونا اور حق ہونا میرے دل کے اندر ڈال دے پوری رات کروٹ بدل رہے ہیں دعایتوں میں آتا ہے جب چین نہیں ملا پوری رات کروٹ بدلتے رہے تو بیت اللہ کے سامنے چلے گا اور وہاں آوزاری کری اور وہاں پر مانگا ہے رات کے وقت اندر اللہ کے سامنے اللہ اگر میرے بتیجے کا دین حق ہے تو میرے دین کے اندر اس کا حق ہونا ڈال دے اللہ نے حق ہونا ڈال دیا صبح کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر حاضر ہوتے ہیں اور یوں فرمایا اشہدو انہ کا صادقا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے نبی ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد عبدو و رسولو میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں وہ پھر آپ کی شان میں قصیدہ پڑھائیں حمدت اللہ حینہ دافو آدی الالاسلام والدین الحنیفی لدین جاء من رب عزیزی خبیر بالعباد بہم لطیفی اذا تُلیت علیہم رسائلنا تحدردم ظل بلحصیفی رسائل جا احمد من ہداہا بی آیات مبینت الحروفی احمد مصطفی فینا متاعون فلا تعشو بالقول العنیفی فلا واللہ نسلمہ لقوم فلمہ نغذفیہم بسیوفی خدا کی قسم کہ حمزہ کی جان تو چلی جائے گی لیکن محمد رسول اللہ کو غیروں کے حوالے نہیں جارے گئے